کیجریوال اگر تجھ میں ہمت نام کی چیز نہیں ہے تو بس دل اے اگر ہمت ہے تو آجا چناؤ سے پہلے اوکلا میں بتا تُو نے اوکلا کے لیے کیا کیا یہ پہلا شخص تھا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی ساری دنیا میں کوویڈ پھیلا چائنا سے شروع ہوا پورے دنیا کے ملکوں میں پھیلا مگر یہ واحد کیجریوال تھا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری سوپر سپریڈر مسلمانوں پر ڈال دی اور کہا کہ تبلیخی جماعت ذمہ دار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلی حکومت کی طرف سے ایک لسٹ آتی تھی کہ کتنے لوگوں کو کوویڈ ہوا کتنے ڈسچارج ہوئے کتنے ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بازوں لکھا جاتا تھا تبلیخی جماعت سوپر سپریڈر آپ بتائیے اس کی ذہنیت کیا ہے اس مکہ منتری کی ایک اور مرتبہ آ گیا جب ڈلی کے مکہ منتری نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی موڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری پانچ سو اور دو ہزار کی نوٹ پر ہمارے دیوی دیوتاؤں کی فوٹو کو لگا دیا جائے اب آپ بتائیے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بول رہے ہیں اور بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ پھرے میرے نقش خدم پر چل رہا ہے یعنی بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ہمارا جو وطن ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو بھی بھارت اس کا ہے یہ بھارت کی خوبصورتی اور طاقت ہے مگر ڈلی کے مکہ منتری کو یہ بتانا ہے کہ میں بڑے بھائی سے زیادہ ہندو تو آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہوں یہ مدے آپ کے ہیں یہ عوام کے ہیں اس پر آپ کو اگر ایک مضبط فیصلہ آپ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وطالہ آپ چار تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر منلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا اوٹ کا استعمال کریں گے دوسری بات کہ یہاں پر آپ نے اسملی میں اور اس وارڈ میں آپ نے چھوٹے ری چارج کی پاٹی کو کامیاب کیا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دلی کے مکہ منتری کتنا جھوٹ بولتے ہیں سکلرزم کے بارے میں میرے خیال سے اگر لمبا لمبا پھیکنے کا اگر کامپٹیشن ہوگا کہ کون سب سے زیادہ پھیکتا ہے موڈی پھیکتا ہے یا کیجریوال پھیکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں برابری پہ آ جائیں گے جھوٹ بولنے اور پھیکنے میں یہ یہی دلی کا مکہ منتری تھا جب یہاں پر فساد ہوا تو فساد جب ہو رہا تھا ایک سٹیکمنٹ دکھا دو دلی کے چیف پنسٹر کا جو فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے کمونل رائٹ کو رکنے کے لیے تھا یہ واحد چیف پنسٹر ہے جب ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی آگ لگ گئی تو یہ بجائے اس آگ کو بجانے کے یہ بزدلوں کی طرح اپنی پیٹ دکھا کر جا کر مہاتمہ گاندی کے سمادی کے پاس بیٹھ گیا اپنے منتریوں کو لے کر ارے اگر گاندی کا تو بھگ تھا تو تو آتا اس علاقے میں تو سب سماج کے پاس جا کر تم کہتے کہ بھائیو شانتی کو برخرار رکھو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے مگر یہ مکہ منتری بزدل تھا بھاگ گیا یہی مکہ منتری تھا جب شاہین باق کا آپ نے تاریخی اعتجاج کیا جس میں آپ کے اعتجاج سے سارے ملک کے لوگوں پہ ایک نئی خوت ملی ایک نئی توانائی ملی یہی مکہ منتری کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ کیجری وال چیف انسٹر نے کہا تھا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں شاہین باق کو آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا کیجری وال اگر تجھ میں ہمت نام کی چیز نہیں ہے تو بزدل لیں اگر ہمت ہے تو آجا چناؤ سے پہلے اوکلا میں بتا تُو نے اوکلا کے لئے کیا کیا شاہین باق کو آتا تو ہماری وہ بزرگ مائے تجھے ہاتھ و ہاتھ دے لیتی تو اس لئے نہیں آیا یہاں پر آؤ مکیہ منتری کیجری وال آؤ اوکلا کو آؤ آ کر ریپورٹ دو تمہاری کہ تم نے اوکلا میں کیا کیا چناؤ سے پہلے آ کر دکھاؤ کہ تمہارا کارپریٹر جس کو تم نے کارپریٹر بنایا اس نے اوکلا کی عوام کو کیسے دھوکا دیا جب اس کا نیتا دھوکا دیتا ہے تو اس کا چھوٹا بھی دھوکا دے گا تو یہ دونوں مل کر دھوکا دی ہیں میری زددار ماں اور بینوں آپ جانتے ہیں کہ جب کوویڈ کی پہلی ویف چل رہی تھی تو اس وقت یہ پہلا شخص تھا پورے بھارت میں جس نے اپنی نفرت کی وجہ سے اپنے ذہنی چھوٹے پن کی وجہ سے یہ پہلا شخص تھا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی ساری دنیا میں کوویڈ پھیلا چائنا سے شروع ہوا پورے دنیا کے ملکوں میں پھیلا مگر یہ واحد کیجری وال تھا جس نے کوویڈ پھیلنے کی ذمہ داری سوپر سپریڈر مسلمانوں پر ڈال دی اور کہا کہ تبلیخی جماعت ذمہ دار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈلی حکومت کی طرف سے ایک لسٹ آتی تھی کہ کتنے لوگوں کو کوویڈ ہوا کتنے ڈسٹ آج ہوئے کتنے ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بازو لکھا جاتا تھا تبلیخی جماعت سوپر سپریڈر آپ بتائیے اس کی ذہنیت کیا ہے اس مکہ منتری کی کہ بیٹ کر مسلمانوں کو بدنام کیا تبلیخی جماعت کا نام لے کر اگر آج بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ کیجری وال سیکولر ہے تو پوچھو اس سیکولر عدمی سے کہ کوویڈ کے زمانے میں تبلیخی جماعت کو کیوں الزام لگایا کوٹ میں مخدمہ گیا اور کوٹ نے کیجری وال کے پورے الزامات کو جھوٹا ثابت کیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھائی صاحب رک جائیے شٹر کا رک جائیے تھوڑی دیر رک جائیے کیا ہوا آچھا ہاسپٹل ہے اٹھائیے شٹر پھر ہم رکتے ہیں ہم کیجری وال کی طرح نہیں ہے اٹھائیے اٹھائیے بولے ہاں گیٹ کھل دو بھائی اٹھائیے 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 میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ دلی کے مکھے منتری کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ایک اور مرتبہ آ گیا جب دلی کے مکھے منتری نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی موڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری پانچ سو اور دو ہزار کی نوٹ پر ہمارے دیوی دیوتاؤں کی فوٹو کو لگا دیا جائے اب آپ بتائیے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو بول رہے ہیں اور بڑے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ پورے میرے نقش خدم پر چل رہا ہے یعنی بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ہمارا جو وطن ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اگر کوئی خدا کو نہیں بھی مانتا تو بھی بھارت اس کا ہے یہ بھارت کی خوبصورتی اور طاقت ہے مگر دلی کے مکھے منتری کو یہ بتانا ہے کہ میں بڑے بھائی سے زیادہ ہندو توا ایڈیالوجی کا ماننے والا ہوں ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں دونوں بچھڑ گئے تھے کسی میلے میں ایک دلی کو آ گیا ہے گجرات میں رہ گئے تھے مانے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو توا کی ایڈیالوجی کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے یہ جو آپ کا دلی کا مکھے منتری ہے یہ دوہزار تیرہ کا موڈی ہے یاد رکھو آپ میری اس بات کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ بھاجب سے مقابلہ کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر بتاؤ یونیفارم سیویل کورٹ کے اوپر دلی کے مکھے منتری کی پارٹی کا کیا رہ اپینین ہے کیا رہ ہے میں یونیفارم سیویل کورٹ کا خلاف ہوں اس لیے خلاف ہوں کہ بھارت کے سمیدان میں آئین میں آٹیکل ٹوئنٹی نائن ہے انتیس ہے رائٹ ٹو کلچر ایک انفیٹرڈ فنڈمنٹل رائٹ ہے اور یونیفارم سیویل کورٹ کی بات بھارت کے بدان منتری وزیر عاظم موڈی کر کے یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم سے ہماری تہذیب کو چھین لیا جائے ہماری تہذیب ہمارے مدر سے ہیں ہماری تہذیب مساجد ہیں ہماری تہذیب ہمارا ہجاب برخہ اور ہماری داڑی ہے ہماری تہذیب ہماری کتاب ہے ہماری تہذیب ہر چیز ہے جو بی جے پی ہماری تہذیب کو کھیشنا چاہتی ہے یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر تو یہ کیجری وال یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اس میں حکمت ہے اچھا حکمت ہے تو یہ بتاؤ بلخز بانوں کے اوپر کیجری وال کیوں نہیں بولتا بلخز بانوں کے اوپر کیجری وال کیوں نہیں بولتا بلخز بانوں تو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی نہیں جانتا بلخز بانوں کون ہے تو بلخز بانوں کو دو ہزار دو میں چھ مہینے کی پرگننٹ تھی تین سال کی بیٹی تھی ساتھ میں اپنے خاندان کے گیارہ ساتھ یا آٹھ لوگ تھے بلخز بانوں کو پرگننٹ ہوتے ہوئے ظالموں نے اس کا ریف اسمت ریزی کی اس کے بعد اس کی ماں کا ریپ کیا اور خاندان والوں کا ریپ کیا اس کے بعد ان کا ختل کیا اور ایک ماں کے سام میں تین سال کی بیٹی کا سر لے کر پھتر پر مار کر اس بیٹی کا ختل کر دیا وہ بلخز بانوں ہیں جس کا مخدمہ ممبئی میں چلا اور وہ بلخز بانوں پر ظلم کرنے والوں کو نرندر موڑی کی سرکار پندرہ آگس کو جب ہم آزادی کا امرت اتصف منا رہے تھے ہمارے مجاہدین آزادی کو خراجی اقیدت پیش کر رہے تھے تو بی جے پی کے نرندر موڑی اور عمید شاہ نے گاندی کو خراجی اقیدت پیش نہیں بس لیٹی کا کسی اقیدت پیش کر رہا تھے مجاہدین آزادی کو خراجی اقید بھی بس لیٹی کا کسی اقید موسیقی